اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج دو اہم خبریں ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بونس خبر بھی آپ کو دیں گے اور آج پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو یہ کہ سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بھی اعتصاب عدالت میں دائر کر دیا گیا ہے بہت عجیب و غریب قسم کا یہ کیس ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے آج بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں وہ صدمہ جس کی ہم نے گزشتہ روز جس پر بات کی تھی نواز شریف صاحب آج بھی اسی صدمے کا شکار رہے اسی حوالے سے آج بھی انہوں نے بہکی بہکی باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب جس طرح آج کل تمام بڑے منصوبہ کا کریڈٹ ا اپنے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے شاید کسی پریس کانفرنس میں کسی میٹنگ میں کسی پارٹی اجلاس میں وہ یہ بھی اطراف نہ کر بیٹھیں کہ در حقیقت نو مئی کے واقعات بھی انہوں نے ہی کروائے تھے اور اس کا مقصد پاکستان طریقہ انصاف کو توڑنا ان کے رہنماؤں کو پارٹی سے الگ کروانا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے نا زبان کی فسلن وہ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی ہو س بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی زبان سے بھی کسی دن شاید یہ سچ نکل ہی نہ آئے دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کس طرح برطاؤ اپنا رکھتے ہیں تو آغاز یہ ہے کہ نیب راولپنڈی کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس باقاعدہ اسلام وعد کی اعتصاب عدالت میں دائر کر دیا گیا ہے اور ریفرنس صرف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی یہ دو ہی ملزمان ہیں جن کو اس ریفرنس میں فریق بنایا گیا ہے اور ریجسٹرار اعتصاب عدالت کی جانب سے اب اس ریفرنس کی جانچ پرتال شروع کر دی گئی ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد امکان یہ ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی بھی بقاعدہ سماعت کا آغاز ہو جائے گا اور ایک بار پھر جو آپ کو پتا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس ہو یا توشہ خانہ ہوئے تو امکان یہی ہے کہ یہ تمام مقدمات بھی اڈیالہ جیل میں ہی سنے جائیں گے تو بڑی عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہر طرح کی کوشش کر لی گئی ہر طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہر حربہ استعمال کر لیا گیا ان کی کردار کشی کی گئی ان کی اہلیہ کی کردار کشی کی گئی سابق شوہر سے غلیظ گھٹیا الزامات لگوائے گئے اب ان کے سابق جو ملازم تھا اس سے انتہائی جو ہے وہ گھٹیا جن کا شاید ذکر کرنا بھی جو ہے وہ زبان ناپاک کرنے کے مترادف ہے اس طرح کے گھٹیا اور غلیظ الزامات ملازم سے لگوائے گئے سابق نکاح خان سے لگوائے گئے عمران خان صاحب کے دوست سابق آن چودری سے لگوائے گئے ان الزامات اس کے باوجود عمران خان صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ کسی قسم کا سمجھوتا کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے اور آئندہ عام انتخابات جیسے جیسے نزدیک آئیں گے دباؤ مخالف سمت میں بڑے گا عمران خان صاحب پر آنے والے دنوں میں دباؤ کم ہوگا کیونکہ انتخابات جب ہو جائیں گے نتائج کا اعلان ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب ایک بہترین پوزیشن پر کھڑے ہوں گے اور وہ تمام لوگ جو ان کے خلاف ان سازشوں میں شریک ہے جو ان کے خلاف یہ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں جو ان کے خلاف یہ تمام جیلی اور بھنڈے مقدمات بنا رہے ہیں وہ لوگ اس کے بعد اپنی خیریت چاہنے کے لیے عمران خان صاحب کے پیروں میں بیٹھیں گے معافیاں بھی مانگیں گے اور سب کچھ کریں گے اور بہت سے اطرافات بھی شاید ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس بات کا اطراف کریں گے کہ وہ کس کس کی امام پر کیا کیا کر رہے تھے اور کیسے کیسے کس کس کے کہنے پر عمران خان اس کی اہلیا اس کی بینوں اور اس کی پارٹی کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے گئے وہ جو بات کی تھی نا مشاہد حسین سید صاحب نے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مدرہ فال ڈیلز ہوگی تو میرے خیال میں اس کے جو پرپوزل ہے اس کا وقت اب بہت قریب آ رہا ہے اور بہت جلد ہم اس طرح کی صورتحال دیکھیں گے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تمام مقدمات جتنے بھی اس وقت ان کے خلاف مقدمات ہیں توشہ خانہ والا ریفرنس برقائدہ ادھر ڈال دیا گیا ایک تو توشہ خانہ میں اسلامباد کی ٹرائل کورٹ سے سزا ہوئی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن بھی توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ سزا دے چکا ان کو ڈی سیٹ کر چکا مطلب ایک کیس ہے اور اس کیس میں بھی تین تین الگ سے وہاں سے مقدمات جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں مطلب کہ یہ یہ کوئی بیج تھا کوئی پودا تھا کہ وہ ایک دانہ جو ہے وہ زمین میں پھینکا اور اس کے اندر سے تین بوٹے جو ہے وہ پودے وہ نکل آیا اور اس کو وہ تناور جو ہے وہ درخت بننا شروع ہو گیا تو ایک جب کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو سپیکر کی جانب سے بھیجوایا گیا تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی پھر اسی سزا کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے خلاف اسلامباد کی ٹرائل کورٹ میں کیس چلا توشہ خانہ والا کو تین سال کی سزا دی گئی اور اس میں میکسیمم سزا تین سال تھی اور تین سال ہی دے دی گئی مطلب کہ کیپیٹل پنشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے میکسیمم زیادہ سے زیادہ سزا وہ دی گئی اور جس طریقے سے کیس چلایا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور وہ اب اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو بھی دبا کے رکھا ہوا کہ کہیں اس پر فیصلہ نہ کرنا پڑے اور عمران خان صاحب بری نہ ہو جائیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اب نیاب بھی اس میں اس نے بھی اپنی انٹری مار لی ہے وہ جیسے وہ انڈین فلمیں ہوتی ہیں نا بولی وڈ کی وہ ہر کردار کسی موقع پہ آکے جو ہے نا وہ فلم کے اندر اپنی انٹری مارتا ہے اور اپنا جو ہے وہ کردار پلے کرتا ہے تو میرے خیال میں اب نیاب کا کردار پلے کرنے کا شاید وقت ہو گیا ہے اس کو بھی ہدایات جاری ہو چکی ہے کہ پہ جانب آپ بھی آجائیں مارکیٹ میں بزار میں آجائیں آپ بھی عمران خان صاحب کے خلاف اپنی کاروائی جو ہے اپنا جو رول ہے وہ کردار ادا کرے اور اسی طرح آپ نیاب نے عمران خان صاحب کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا ہے جن لوگوں نے توشہ خانہ قوانین کو روندہ جنہوں نے پائن ایپل کے ڈبے نہیں چھوڑے جنہوں نے وہ جو منٹل پیس ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑے جنہوں نے بیڈ شیٹے نہیں چھوڑی اور جنہوں نے وہ ٹوکری اور دیگر چھوٹے موٹے جو تحائف ہے پین ملتے ہیں وہ نہیں چھوڑے وہ جنہوں نے گاڑیاں نہیں چھوڑی جو ممنوع تھی جو کسی صورت لی نہیں مطلب کہ آپ اس گاڑیوں کی پوری قیمت بھی ادا کر دیتے تب بھی آپ توشہ خانہ سے وہ گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے وہ گاڑیاں بھی شریف خاندان نے لی اور وہ اپن اینڈ شٹ کیسز تھے بلکل واضح کیسز جس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن آج تک ان کیسز کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا اور ابھی پچھلے دنوں کی خبریں ہیں کہ اسلام آباد کی غالباً اسلام آباد ہے یا شاید لاہور کی اتصاب عدالت نے وہ تمام گاڑیاں اور وہ تمام ضبط کیے گئے تحائف جو نون لیکس سے ضبط کیے گئے تھے وہ سارے واپس کرنے کا حکم دیا نواز شریف صاحب کو یہ دیکھیں ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں یہ علمی ہے اس ملک کا وہ حضرت علی کا شاید قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہمارے ہاں ظلم کا نظام چل رہا ہے تو جب ظلم کا نظام چلے گا تو پھر اللہ کی نراض کی تو ہمارے خاتے میں آئے گی نا پھر جو حالات ہمارے ہیں شاید اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور ہمارے ہی عمال کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ حکمران جو ہم پر مسلط ہیں یہ ہمارے عمال کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ کس طرح کا انصاف کر رہی ہیں ہمارے ریاستی اداروں کی ترجیحات کیا ہیں اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب شاید اسی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے یہ تمام مقدمات بھونڈے ہیں جیلی ہیں من گھڑت ہیں کیونکہ اگر کسی مقدمے میں کوئی تھوڑی سی بھی سچائی ہو تو انسان میں ڈر خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں اس میں پکڑا جاؤں گا مجھے سزا ہو جائے گی تو وہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عمران خان صاحب شاید اسی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں انہوں نے کوئی جیل سازی نہیں کی کوئی دونمری نہیں کی اسی وجہ سے وہ تمام مقدمات کو بھگت رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت جلد وہ ان تمام مقدمات سے ان کو رہائی ملے گی اور اسی وجہ سے وہ ہر طرح کے گھٹیا غلیز مہم چلانے کے باوجود اپنے موقع پر رٹے ہوئے ہیں ان کی اہلیہ بھی اب دیکھیں کہ ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ دنوں ابھی پچھلے چند روز پہلے ایک بار پھر یہ خبر چلائی گئی تھی کہ بچھرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتے ہیں اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو گھٹنوں پر لانے کے لیے کاخری حربے کے طور پر بچھرا بی بی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بھی کوئی ورنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں ریفرنس شو کے دائر ہو چکا ہے تو جو نیب ہے وہ اس حوالے سے گرفتاری مانگ سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے شاید کہ عمران خان صاحب کو مجبور کرنے کے لیے بچھرا بی بی کے گرد یہ جو ہے وہ گیرہ تنگ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کو گرفتار کرنا ضروری ہے اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ بھونڈے مقدمات تھے وہ سائفر کیس ہو وہ جو آہ القادر ٹرسٹ کیس ہو یا یہ توش خانہ والا کیس ہو سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان اسی وجہ سے استیفہ دے گئے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام مقدمات بنانے کے قابل نہیں ہیں یہ بھونڈے جیلی اور انتہائی لغم قسم کے مقدمات ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ مقدمات نہ بنایا اور انہوں نے استیفہ دینا بہتر سمجھا اور اس کے بعد جو نئے چیئرمین آئے وہ آپ کو پتا ہے کہاں سے آئے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں جب سے وہ آئے ہیں تو عمران خان صاحب کے خلاف ان کی اعلیہ کے خلاف القادر � کیس بھی نیب میں نے نیب نے بنا دیا اور اب توشہ خانہ کیس بھی نیب نے جو ہے وہ بنا دیا ہے اور جنہوں نے جن کے اوپن اٹ شٹ کیسز تھے جن کے جن کے بارے میں شواہد موجود تھے جنہوں نے انتہائی جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہوئے توشہ خانہ سے وہ تحائف لیے اور وہ لے گئے اور نہ صرف خود لیا بتنی آگے کہاں کہاں بانٹے بیچے اور کیا 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 ان کے بارے میں آج تک کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور وہ آج بھی ہماری ریاست کے لادلے ہیں تو یہ کچھ تفصیلات تھیں لیکن جیسے باقی تمام کیسز دھول چاٹیں گے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس کیس میں بھی کوئی جان نہیں ہے اور جیسے سیفر کا انتہائی بھونڈا کیس بنایا گیا توشہ خانہ کا یہ کیس بھی انتہائی بھونڈا اور فضول کیس ہے دوسری اہم خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کیا نواز شریف صاحب آج بھی لہر میں تھے اور انہوں نے کہا کہ سیلیکٹڈ یعنی انہوں نے عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیلیکٹڈ نے تبدیلی کے نام پر جھوٹ یوٹرن بدتمیزی اور دھاندلی کو کر کے دکھایا ملک کو بھارت اور امریکہ نے نہیں بلکہ ہم نے خود نقصان پہنچایا بیسے یہ نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا اطراف کیا ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پر وہ الزام لگا رہے ہیں پھر وہی سیلیکٹڈ مطلب آپ ابھی قوم آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے چور دروازے سے آئے کس سہولتکاری کر کے آئے کیسے معاہدے کر کے آئے آپ کا لندن پلان اس پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا اور آپ ابھی بھی اس بندے کو یوٹرن کہہ رہے ہیں جو دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی آپ کے بھائی کے بقول وہ جو ہے وہ عوامی منڈیٹ لے کر آیا آپ کے بھائی تو خود جنرل باجوا کے ساتھ اپنی کابینہ کے آرکان کے نام تک فائنل کر چکے تھے ان کا اپنا انٹرویو ہے ان کا اطراف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جنرل باجوا کے ساتھ اپنی کابینہ کے آرکان فائنل کر چکا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوامی ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے تو یہ آپ پتنی یہ کون سی دنیا میں یہ رہتے ہیں اور شاید ان کے اردگرد کے جو لوگ ہیں وہ ان کی اس طریقے سے ان کی وہ کر رہتے ہیں تاریفیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نا انہوں نے اپنے اردگردے خال چڑھا لیا اور وہ بس وہ اپنے آپ میں ہی جیسے وہ مگن ہوتے ہیں نا ملنگ ٹائپ لوگ وہ بس اپنے آپ میں اپنی دھن میں اپنی جو ہے نا وہ لہر میں رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی دنیا داری کی آس پاس کی کوئی خیر خبر انہیں نہیں ہوتی نواز شریف صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب نے بدتمیزی بھائی بدتمیزی کا کلچر تو آپ لے کے آیا ہیں انیس سو اٹھاس اسی کے انتخابات میں جب آئی جی آئی بن رہی تھی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف یہودی ایجنٹ کا الزام کس نے لگایا تھا آپ نے لگوایا تھا آپ اس وقت آئی جی آئی کے فورم سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اس کی سربراہی کر رہے تھے پھر نوے کی دہائی میں آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو کی جیلی ننگی تصویریں آپ نے پھینکوائیں ان کے خلاف گھٹی اور غلیز پروپیگینڈا مسلم لیگ نون کرتی رہی آپ دیکھیں کہ مولانا سمی الحق کے خلاف ایک بازاری خاتون میڈم تہرہ کے الزامات کس نے لگوائے آپ لوگوں نے لگوائے اور بعد میں اس عورت نے کہا کہ اس کو تو ان الزامات کا معلوم ہی نہیں تھا اس کا نام استعمال کیا گیا پھر آپ دیکھیں کہ جمائمہ پر جو ٹیلیں چوری کرنے کا الزام آپ کی پارٹی نے لگوایا وہ ایک بلینئر باپ کی بیٹی اور اس کی اوپر الزام دیکھیں کیا گھٹیا لگوائے گئے کہ اس نے ٹیلیں چوری کی ہیں اور اس کو مقصد یہی تھا کہ اس کو دباؤ میں لیا جائے ڈرائے جائے دمکا جائے تاکہ یہ پاکستان اور عمران خان کو چھوڑ کر چلی جائے یا یہ عمران خان کو اپنے ساتھ لے جائے اور عمران خان کسی طرح پاکستان کی سیاست میں ایک سیاسی حریف کے طور پر ان کے راستے سے ہٹ جائے لیکن عمران خان صاحب نے اپنی اس دواجی زندگی کو بھی اس ملک اور قوم کے لیے دعو پر لگایا اور آج بھی وہ اس ملک اور قوم کے لیے ہر طرح کی جو مشکل ہے وہ برداشت کر رہے ہیں پھر انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف صاحب انہوں نے کہتے ہیں کہ یوٹرن کر کے دکھایا اور دیکھیں کہ یوٹرن جو ہے وہ ابھی آپ جب لندن میں تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا اعتصاب کریں گے اور پھر آپ کو ایک ٹیڑی آنکھ دکھائی گئی اور آپ اب اس اعتصاب کا نام تک نہیں لیتے تو کیا یہ یوٹرن نہیں ہے آپ کتنے ایسے یوٹرن لے چکے ہیں ماضی میں ابھی ماضی قریب میں ہم زیادہ پیچھے میں نہیں جاتے یہ جو پچھلے آٹھ دس مہینے سال بنتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کی یوٹرن لی ہیں ساری اندر ایک آٹھ ہے اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب تو انسان کی کئی ہوئی بات اکلے موہ پہ دے کے مارتے ہیں تو اب آپ کیسے جو ہے وہ اس طرح کی جہل سازی اور دونمبری اور جھوٹ بول سکتے ہیں اور داندلی اگر دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں داندلی ہوئی تھی تو آپ نے آج تک اس داندلی کے خلاف کسی عدالتی فورم کسی الیکشن ٹربیونل سے چیلنج اس سے رجوع کیوں نہیں کیا شواہد وہاں پر پیش کیوں نہیں کیا کیس کیوں نہیں کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کو رات کو جو ہے وہ خاجہ عاصف صاحب نے جیسے فون کیے تھے تو فون کر کے آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور آپ کو جت سیٹے جتوائیں گئیں اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو سادہ اکثریت تھی وہ اسے پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا مطلب کہ ہر میٹنگ میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا بات نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سیدھے موہ سے جھوٹ بولنے والی بھی ایک بڑا ایک فن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں شاید نواز شریف صاحب آپ اس کے اوپر عبور حاصل کر چکے ہیں اور مزید کہتے ہیں کہ چار سال مصنوعی مطلب انہوں نے ڈالر ہم نے کنٹرول کیے رکھا چار سال تو چار سال آپ نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول رکھا اور جیسے ہی نگران حکومت آئی تو ڈالر سو سے لے کے ایک سو پینتیس چالیس کے درمیان تو پہلے ہی پہنچ چکا تھا پی ٹی آئی کی جب حکومت دوہزار اٹھار میں آئی اٹھارہ اکست دوہزار اٹھارہ کو عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم حالف اٹھایا تو اس کے بعد ہی تو یہ سارا جو ہے یہ چیز شروع ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کو تو ڈالر ملے ہی ایک سو پینتیس ایک سو چالیس کے درمیان تھا اور آپ نے پانچ سال میں سات سو عرب روپیہ صرف ڈالر کو مصنوعی طریقے سے مستحقم رکھنے پر لگایا اور اس کا خمیازہ آنے والی حکومت نے بھگتا کہ جیسے ہی حکومت آئی تو مہنگائی کا ا اکتفان آ گیا اور اس کا سارا بوجھ پی ٹی آئی کے اوپر آیا کیونکہ بارودی سرنگ آپ بچھا کر گئے تھے اپنے سیاسی عریف کے خلاف تاکہ جب ان کی حکومت آئے گی تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو آپ پتہ نہیں کہ مطلب عجیب طرح کی ان لوگوں کی سیاست ہے اور ملکی ذرہ مبادلہ جی تاریخی تھا بہت تاریخی تھا سات عرب ڈالر تاریخی ذرہ مبادلہ ہوتا ہے یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئے اس وقت بائیس عرب � ملکل میں نواز شریف صاحب ابھی بھی زینی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کوئی چار سوا چار سال حکومت کی ہے نا بس وہی اصل میں نون لیگ کی حکومت ہے وہ شاید خاکانہ باسی صاحب کی حکومت نہیں گنتے وہ اپنے بھائی کی حکومت بھی نہیں گنتے وہ پی ڈی ایم کی جو حکومت کچھ کسی کو بھی کھاتے میں نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ بس جو میں نے یعنی نواز شریف نے بطور وزیر اعظم حکومت کی ہے اصل حکومت ہی وہی ہے پی ٹی آئی کے دور میں تو الٹ پروڈکٹیو اکانومی پر زور دیا گیا ٹیکسٹائل کی جو برامدات ہے وہ بڑھائی گئی بھارت اور بنگلہ دیش کے کنٹریکٹ پاکستان نے حاصل کیے اور یہ ساری کوشش اس وقت کی حکومت کی تھی پاکستان کی صرف ٹیکسٹائل کی برامدات آپ اٹھا کے دیکھ لیں گزشتہ سال دوہزار بائیس میں جب بجٹ پیش کیا گیا تھا تو اس میں کتنی برامدات تھی پچیس ارب ڈالر سے زائد تھی ہماری صرف ٹیکسٹائل کی برامدات اور پی ٹی آئی نے جن ٹیکسٹائل پالیسی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اگلے دو سال میں ہم صرف ٹیکسٹائل کی جو ہماری برامدات ہے وہ فورٹی ٹو بلین ڈالر تک ہم نے لے کے جانی ہے یعنی دو سال میں پچیس سے لے کے بیالیس ارب ڈالر دو سال میں سترہ ارب ڈالر کا اضافہ کرنا تھا اور یہ پالیسی جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت نے شروع کی تھی اور آپ نے آ کے پورے ملک کا بیڑا گھر کر دیا اور آج آپ جھوٹے سیدھے مو سے بیٹھ کے جو ہے وہ ج جھوٹ بھی بولتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور چھوٹی سی بونس خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر جو ہے وہ اپنا مزاق بناتے ہوئے آہد چیمہ کو عدے سے برطرف کرنے کا حکم دے دیا فوری طور پر عدے سے برطرف کرنے کا اگرچہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے پہلے ہی ہدایات دے چکا ہے اکتوبر کے مہینے میں لیکن تحال اس کے اوپر عمل درامت رہی کیا گیا تھا آہد چیمہ کا محفوظ فیصلہ سنا آیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے ڈپٹی کمیشنر کو بھی عدے سے ہٹانے کے حوالے سے اپنا فیصلہ دوبارہ دورائے گا کیونکہ جس ڈپٹی کمیشنر کو ہٹانے کا حکم الیکشن کمیشن نے دیا تھا اسی ڈپٹی کمیشنر کو اسی الیکشن کمیشن نے ریٹرنگ افسر بنا دیا یہ اس الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری ہے اور یہ اس الیکشن کمیشن کے شفاف انتخابات ہیں جو انہوں نے آئندہ سال من اس حوالے سے آپ کے جو بھی آ رہا ہوں فیڈو بیک ضرور دیجئے گا سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ